پانچوان کلمہ میں پیاسا ہوں اور پوری آیت پڑھے تو لکھا ہوا ہے اس کے بعد جب یسو نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں آمین سو اس کلمہ کے اندر میں پیاسا ہوں سے پہلے دو باتیں اور ہو رہی ہیں کہ جب یسو نے سب کچھ جان لیا تو کہا کہ نوشتہ پورے ہوں اس لیے کہا کہ میں پیاسا ہوں تو ایک تو نوشتہ پورے ہوں اور دوسرے جب یسو نے سب کچھ جان لیا تو اس کلمہ کے اندر ہمیں یسو مسیح کی کاملیت بھی دکھائی دیتی ہے جو خدای پہلو ہے کہ وہ کامل خدا ہے کامل انسان تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے طور پر ان کو مسلوب کیا گیا ہے لیکن جب کامل خدا کا یہاں پہ ہم پہلو دیکھتے ہیں تو دیکھیں کہ جب اس نے جان لیا اور دیکھیں کہ جاننے کی جو بات ہے یہ ہے علم ماضی کا تمام اے آئی ڈی او ایس ایڈیوس جب یسو نے جان لیا زمانہ ماضی کی مکمل ترکیب سمجھنا علم ہونا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے جب یسو نے سب جان لیا جو جو کچھ میرے لئے نوشتے تھے ساری باتیں تھیں جو کام تھا وہ میں نے کر دیا پورا ہو گیا تو پھر خدا انسان نے کہا کہ میں پیاسا ہوں اور پرانے اہدنامے میں یہی بات ہمیں یہوہ پاک خداوند کیلئے دکھائی دیتی ہے دیکھا کہ دلوں اور گردوں کے بھید جو ہے وہ خدا جانتا ہے خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا صرف وہ انسان اپنے دل میں جانتا ہے جو خود انسان ہے اور خدا جانتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ایون شیطان نہیں جانتا ابلیس نہیں جانتا یہ روحانی فوجے جتنی بدروح ہیں یا گندی جتنے بھی لشکر ہیں یہ نہیں جانتے انٹل اور انلیس ہم بول کے ہوا میں جو ہوا کا عملداری کا حکم ہے اس کو بتاتے نہیں ہے چلو سو یہ بات ہے کہ ہم جب تک نکالتے نہیں ہیں نا مو سے سو ریلیز نہیں جب تک ہوتی تب تک اس کو نہیں پتا اور یہاں پہ یسم اسی کلیم کرے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں جب اس نے جان لیا کہ سب باتیں تمام ہوئیں ٹھیک ہے دی سو میں جو کرنے کے لئے آئے تھا اور دیکھیں کیا کیا کچھ نہیں تھا مطی کے انجیل پڑھے تو نمشتے بھرے پڑھے ہیں چاروں انجیلوں میں بھرے پڑھے ہیں کہ وہ جب اکھجوروں کے اتوار کو اتر رہے ہیں تو لادو جو ہے گدی کا بچہ جو ہے وہ کہا ہے کہ لے کیا ہو کیونکہ وہ لکھا تھا کہ وہ اس کے اوپر آئے گا اور لکھا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا اس لئے خدا مصر کو گئے سو نمشتوں پہ نمشتے کوٹ ہو رہی اور یہاں پہ بھی یہ لکھا ہے تاکہ نمشتہ پورا ہو تو پھر کہا ہے کہ میں پیاسا ہوں ایک تو یہ اس کے اندر بہت گہری بات ہے اور خداون نے ایک جگہ پہ فقی فریسیوں کو بھی کہا جب مفلوج آدمی کو چار پی پہ لے کیا ہے تو وہ کہتے ہیں خداون کہتے ہیں خطر جمع راک تیرے گناہ معاف ہوئے اور وہ فقی فریسی کہتے ہیں کہ یہ تو کفر بکتا ہے اور بھلا خدا کے علاوہ کون جو ہے گناہ معاف کر سکتا ہے وہاں پہ لکھا ہے یسو نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر ٹھیک ہے جی تو ان کے خیال معلوم کر کے ان کے دلوں میں برے خیال کہ کیوں تم اپنے دل میں برے خیال لاتے ہو ایمین تو خداون یسو مسیح دلوں کے بیت جانتے ہیں اور ساتھ اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر کے خداون ساری باتیں جاننا چاہ رہے تھے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات اب جو مین بات ہے کہ میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں کو جب ہم لٹرل معنیوں میں دیکھتے ہیں تو اس کا ترجمہ آئی تھرسٹ یا یہی ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے عام اسطلاح یہی سمجھے جاتی ہے اور اس کے لئے word user dip so so جب خداون یسو مسیح کیا مسلم حالت دیکھیں تو وہ کرب اور مشکل کی حالت ہے وہ ڈی ہائیڈریشن میں ہے and that is at the level کے مرنے کی نوبت پہنچ چکی ہے بالکل ایسے ہی جیسے پہلے بھی خداونج گتسمنی باغ میں تھے تو وہاں پہ بھی لکھا تو اس کی مرنے کی نوبت پہنچ چکی تھی اس کی لکھا ہے خون کی بندیں جو ہیں وہ گر رہی تھی اس کے جسم سے رسرا دا خون کہہ لے so یہاں پہ تو انہوں نے کیل گاڑ دی ہیں اور کانٹوں کا تاج ہے کوڑوں سے مارا ہوا ہے خون تو رسرا ہے باڈی میں سے تو وہ پانی تو نچڑ چک ہے ان کی باڈی کا سائنس کے طور پہ بھی اگر دیکھیں اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیاسا ہوں تو واقعی وہ کہتے ہیں کہ یہ پیاس کی ایسی حالت ہے کہ جب گلا جو نا بلکل ایسے اکڑ گیا ہے کہ آپ تھوک تک نہیں ہے کہ آپ اندر لے کے جا سکیں جیسے ہمارا گلا تھوڑا سا سور ہو جائے تو کتنی درد ہوتی ہے حلقا سا بھی تھوک لے کے جائے کھانا کھائیں کچھ بھی انہیل کریں تو ہمیں اتنی درد ہوتی ہے تو وہاں پہ سارے مسلز ہی آکڑ گئے تو وہاں پہ کرب کی حالت کیا آئے گی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیاسا ہوں تو یہ بات ہے کہ خداون نے پہلے ایکشلی نہیں تھا پینا چاہا پہلے بھی ان کو جب مسلوک کرنے لگے تھے شروع میں صبح کے وقت نو بجے کے بعد تو انہوں نے ان کو پت ملی ہوئی میں دی تھی لیکن لکھا کہ وہ اس نے چک کر پینا نہ چاہا کیونکہ وہ رومی اس لیے دیتے تھے کہ جو مجرم ہوتا تھا یا جو سزا یافتا تھا سلیبی موت جو لینا ہوا ہوتا تھا وہ مشکل تھی بڑی سلیبی موت تو وہ کہتے تھے اس کا درد کام ہو جائے لیکن خداون نے اس کو نہیں لیا کیونکہ خداون چاہتے تھے کہ وہ پورے کا پورا خداون کا باپ کا جو ریت ہے وہ لے جو گناہ کی مزدوری جو موت ہے جو سزا ہے وہ پورے طور پر ادا کرے ہی نہیں ہوں کہ میں برے کے طور پر میں قربان ہونے کے لیے آیا ہوں اور اس لیے لکھا ہے وہاں پہ انہوں نے پینا نہ چاہا لیکن یہاں پہ سرکے کی بات ہو رہی ہے اور اس کے لیے ایک اور بھی پیشن گوئی تھی کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ سام میں خلصہ سکسٹی نائن ادھر لکھا ہے کہ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرین بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا سو یہ زبور سکسٹی نائن کی ہے سو یہاں کے یہ بھی پیشن گوئی بھی تھی خدا ان کے لیے تو یہاں پہ اس لیے وہ چک ادھر پی ہے انہوں نے اور پھر کہا ہے کہ تمام ہوا سو دیٹ مینز کہ سام جو سکسٹی نائن ہے اس کی بھی پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو تھا نا خدا ان کے لیے پیشن گوئیاں دیکھیں کہتے ہیں سلیپ پہ تقریباً بائیس سے پچیس کے درمیان پیشن گوئیاں پوری ہوئی مائیڈ بھی اس سے بھی زیادہ ہوں کیونکہ سام اپنا جسائیہ تریپن بہا بھی اگر دیکھیں زبور بائیس ہی دیکھیں اس کے اندر پیشن گوئیاں بھری پڑی ہیں یہ بات تھوڑی سی آپ کو پڑھ دیتا ہوں لکھا ہے میں چلاتے چلاتے تھک گیا میرا گلہ سوک گیا میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں زبور سکسٹی نائن تھری پھر لکھا ہے کہ میری قوت ٹھیک رہی کی ماند خوشک ہو گی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی اور اس نے مجھے خو موت کی خاک میں ملا دیا زبور بائیس اور زبور بائیس تو سارے کا سارے ہی اس کے اندر لکھا ہے اور سام اپنا یہ سائیہ تریپن بہا بھا ہم سب کو بتائیں کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا ہماری سلامتی کے لئے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفاہ پائیں سو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں میرے بہنا بھائی یہ اس قلبے میں پوری اور یہ اور ایک اور آخری گہری بات جب خداوند یسو مسیح کہتے ہیں نا کہ میں پیاسا ہوں سو ایکچلی ہی اس سینگ کہ میں تمہارے لئے پیاسا ہوں وہ اس لئے کیونکہ اگر دیکھیں اگر پانی کہے کہ مجھے پیاس لگی ہے تو اس سے کیا مراد ہوا پانی کو تو پانی کی ضرورت نہیں ہے سو پانی کو ایکچلی ضرورت ہے پینے والے کی اور یسو مسیح زندگی کا پانی ہے جیسے لکھا ہے کہ رو اور دولن کہتی ہے کہ آ اور جو پیاسا ہوں وہ آئے اور آبِ حیات مفت پائے یہ مقاشفہ کا حوالہ دیکھیں اور آخر پہ بالکل خداوند کہہ رہے ہیں کہ یہ مفت ہے اور خداوند ہے چونکہ زندگی کا پانی ہے وہ سامری عورت کو انہوں نے بتا بھی دیا انہوں نے کہا کہ اگر تو جانتی کہ تو کس سے بات کرتی اور اس کی قدرت کو جانتی تو تو مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا ٹھیک ہے پھر ایک جگہ عید میں گئے ہیں اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ اس نے وہاں پہ کلام کیا کہ میں زندگی کا پانی ہوں جو کہ مجھ میں سے پیے گا وہ کبھی بھی نہیں مرے گا بلکہ اس میں سے آبِ حیات کی ندیاں جاری ہو جائے گی سو خداوند ایکشلی جب کہہ رہے نا میں پیاسا ہوں سو ہیز لکنگ ٹورڈز اس کہ آئیم تھسٹی فور یو اور خداوند نے دیکھیں اپنا بدن ہمیں کھانے کو دیا ہے اپنا خون پینے کو دیا ہے اور لکھا ہے کہ جو میرا بدن کھاتا ہے میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے ایمین تو اصل بات یہ ہے اس کلمے کے اندر کہ خداوند ہمارے لئے پیاسا ہے ہماری روحوں کے لئے پیاسا ہے اور ہمارے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے کیونکہ اس کی قربانی اس نے دے دی ہے ایٹرنل قربانی ایمین جو پیاس کا کلمہ ہے وہ یہی ہے کہ خداوند کی محبت اس کے اندر ہے خداوند کی تڑپ اس کے اندر ہے اس پیاس میں اس کی تڑپ ہے اور اس تڑپ میں اس کی محبت ہے محبت یہ ہے کہ وہ ہمیں گلے لگانا چاہتا ہے ایمین گوڑ بلیسی